اسلام علیکم فرنس ویلکم تو مائی چینل ہاؤس وائف ٹیلز پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہیٹ تا بیل آئیکن پور لیٹسٹ اپڈیٹس یہ ایک نوولٹ ہے اس کا نام ہے خوشبو کا پیغام اور یہ آپ سب کی پسندیتہ رائٹر سمرہ بخاری نے تحریر کیا ہے اس کی آنکھ سٹیشن پر بھانت بات کی آتی آوازوں سے کھلی تھی اوہو کیا مسیبت ہے گرمی اور سفر کی اکتاہت وہ بڑے خراب بوڑ میں تھا کھڑکی سے باہر جھانکا یہ کوئی چھوٹا سا گمنام سٹیشن تھا اور یہ آوازیں جنہوں نے ان سے ڈسٹرپ کیا تھا کھیلے اور چھابڑی والوں کی نہیں بلکہ ٹرین پر سوال ہونے والے نئے مسافروں کی تھی اس نے توجہوں سے دیکھا دو ادھیر عمر صحت من خواتین ایک جوان دوسری نوجوان لڑکی ایک پہلوان نمہ مرد ایک ادھیر عمر کی حضرات اور جوان لڑکا جو ان سب میں معقول لگا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ سامان اتنا تھا کہ لگ رہا تھا ایک سال کے لیے کہیں دیرے جمانے کا پرگرام ہے خواتین نے اس تیز چلچلاتی دھوپ میں شو خورشمی کپڑے اور زیورات پہن رکھے تھے البتہ مردھل کے پھل کے موسم کے مطابق لباس میں مبتلا تھے خواتین اسی ڈبے میں سوار ہوئی تھی اور اب مردھ سامان رکھ رہے تھے ذرا دیر کے بعد یہ پرسکون ڈبا شور سے بھر گیا بھا جی آپ اکیلے اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھے ہو ادھر چھوٹی سیٹ پر جا کے بیٹھو پہلوان نمہ مرد نے آتے ہی شماس کو مخاطب کیا وہ بیزاری سے اٹھا اور جا کر سنگل سیٹ پر بیٹھ گیا خالہ اختری آپ ادھر آ جاؤ اس مرد کی آواز خردری اور بھاری سی تھی شماس کے تو کانوں میں خجلی ہونے لگی سامنے کی سنگل سیٹ پر بیٹھی رسالے میں مگن لڑکی نے سر اٹھا کرنا یہ مسافروں کو دیکھا اور پھر دوبارہ اپنی ڈائجسٹ میں مگن ہو گئی وہ اور ایک شماس ایک ہی سٹیشن پر سوار ہوئے تھے جگہ بھی ایک ہی ڈبے میں ملی شماس نے دیکھا تھا اس نے آتے ہی بیٹھ سے ڈائجسٹ نکال اور اس میں گھوم ہو گئی ایک دوبار جب شماس نے اس پر نگاہ ڈالی تو اسے لگا تھا وہ مسلسل ایک ہی سفر پر نگاہیں جمائے بیٹھی ہے خیر وہ زیادہ دہان نہیں دے سکا کہ اس وقت اس کے ساتھ چند لڑکے بیٹھے تھے وہ ان سے باتوں میں مشغول ہو گیا وہ اترے تو اسے نیند آ گئے اور آنکھ اس شور سے کھولی خالو جی آپ کہاں گواچی گاں کی طرح پھر رہے ہیں ادھر آئیں سیٹ پر قبضہ کریں لڑکے نے انتہائی بیزار لہجے میں بزرگوار کو پکارا تھا وہ ادھر آئے تنقید نگاہ سے آس پاس دیکھا اور مو بنا کے بولے یہ کیسی جگہ لے لی ہے تم لوگوں نے میں تو کہتا ہوں اٹھو اگلے ڈبے میں چلتے ہیں انداز دانش ماندانہ اور اٹل ستھا لڑکے نے گہری ساس لے کر ہاتھوں پر اٹھائی اٹیچی بڑھتھی پر رکھی پھر بولا ہاں خالو جی جگہ واقعی بڑی غیر مناسب ہے اگلے جب میں جانا بہتر ہے مگر میں کیا کروں مجھے چلتی گاڑی میں ایک ڈبے سے اتر کر دوسرے ڈبے میں جانا اور اتنا سامان بھی چڑھانا نہیں آتا جمیل بھنے مرک کا دیکھ چک کدھر ہے بھائی پہلوان نمہ مرد گھبرا کر سامان پر نظر دڑا کر اس ڈڑکے سے پوچھ رہا تھا فکر نہ کر وہ تو میں نے اپنی سیٹ کے نیچے رکھ لیا ہے صحت من خاتون جنہوں نے گہرے پیلے رنگ کا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا جس کے بازوں اور گلے پر سرخ سبس دھاگے سے کڑھائی کی گئی تھی بڑے جوش سے بتا رہی تھی الیاز جو کہ دیکھنے میں ہی خوش خوراک دکھائی دے رہا تھا اس اطلاع سے کافی خوش ہوا اور بولا آپا انوری ذرا عصہ کھڑکی ادھر کے ساتھ ہو کے بیٹھ جاؤ تو میں ادھر تمہارے برابر میں آ بیٹھوں ناوے گرمی بڑی ہے یوں سب کے سب جڑ کے بیٹھ جائیں گے تو مر جائیں گے نہیں اتنی ساری تو جگہ ہے کچھ نہیں ہوتا تم تھوڑا ادھر کو تو کھسکو نہیں میں نہیں ہوتی وہ بھی اڑ گئیں آپا اختری سالن کا دیکچہ بھائی الیاز کو بھی دے دو ابھی یہاں سے چلے جائیں گے وہ جمیل نے مشورہ دیا اس وقت چودہ پندرہ سالہ لڑکی جو گلابی اور سب سپھولدار سوٹ میں ملبوس تھی کھڑکی کے پاس بیٹھنے کے خواہش کا اظہار مچھل کر کرنے لگی فی مرن جوگی اب میں تیرے لیے یہاں درمیان میں کھڑکی لگوانے سے تو رہی اس کے برابر میں بیٹھی دوسری صحت مند خاتون نے ایک ہاتھ جڑنے کی دیر کری اور اس کے بعد بولی تم میں نے کب کہاں یا کھڑکی لگواؤ بس مجھے کھڑکی کے پاس بٹھاؤ باہر کوئی باغات کا سلسلہ نہیں ہے جو تم اتنی زد کر رہی ہو جمیل کو غصہ آ گیا نا میں ادھر ہی بیٹھوں گی لڑکی بھی سخت زدی تھی شماس اور ڈائجس پلی لڑکی دونوں پوری طرح ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے مگر انہیں پرواہی نہیں تھی یوں لگتا تھا جیسے اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھے ہیں انوری تو ادھر آجا اس چڑیل کو ادھر کھڑکی کے پاس بیٹھنے دے شاید کلیجی میں تھنڈ پڑ جائے خالہ آختری تم دیکھتو رہی ہو میری گود میں بچہ سویا ہوا ہے میں نہیں اٹھ سکتی ادھر سے کورا جواب موصول ہوا شگو تو ہی اپنی سیٹ دے دے اب خاتون نے دوسری کھڑکی کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی سے کہا وہ غالباً صلح جوتی اٹھنے لگی مگر جمیل نے روک دیا اور بولا شگو کو تو میں نے آرزی طور پر بٹھایا ہے وہاں اصل میں وہ سیٹ میری ہے میں ہی وہاں بیٹھوں گا مجھے نہیں بتا مجھے کھڑکی کے ساتھ بیٹھنا ہے لڑکی نے پاؤں فرش پر پٹھے کیسے بچوں کی طرح زد کرتی ہے اتنی بڑی ہو گئی شرم نہیں آتی جمیل نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا خیر اتنی بڑی بھی نہیں بس قد ذرا جلدی لمبا ہو گیا ہے اس کی ماہ آختری بیبی نے فوراں دفاع کیا ہاں قد لمبا اکل چھوٹی رہ گئی ہے جمیل نے گھور کر مو بسورتی لڑکی سے کہا فکر نہ کرو ایلیاز بھائی کھانے بینے گی ساری جیسے میں نے بہت احتیاط سے رکھی ہیں وہ مطمئن سے ہو کر پھر اس بات میں سر ہلانے لگ گئے میں کھڑکی والی سیٹ لوں گی لڑکی نے جو موضوع بدلتا دیکھا تو اچھی آواز میں دوہائی دی اب اختری بیگم نے نگاہ ادھر ادھر دوڑائی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈائجس والی لڑکی کے پاس آ کر بولی بی بی تم ادھر ہمارے پاس آ جاؤ میری لڑکی بڑی زدی ہے اسے کھڑکی کے پاس سیٹ نہ ملی تو جینا حرام کر دے گی جی میں لڑکی خاصی پریشان ہو گئی ہاں ہاں ایسی کیا بات ہے یہ سارا ڈبا ایک ہی جگہ جا رہا ہے تم میں اس سیٹ پر بیٹھ ہوگی تب بھی اپنے شہری پہنچ ہوگی لڑکی کی کھپڑا ہٹ انہیں دیلیر بنا رہی تھی مگر وہاں تو آپ کے ساتھ مرد بھی ہیں میں کیسے لو بھلا تو کیا بسو ویگنوں میں سفر نہیں کرتی اور پھر ہمارے مرد کے بدماش تھوڑی ہیں ہاں بی بی تم اٹھ جاؤ ادھر آ کر خالہ اختری کے ساتھ بیٹھ جانا الیاس نے بھی کہا اور خالو جی بھی سر ہلانے لگے شماس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا وہ کتنی ڈری سہمی اور بے بس دکھائی دے رہی تھی عجیب بزدل لڑکی ہے انکار بھی کرنا نہیں آتا یوں ڈر رہی ہے جیسے وہ نہیں اٹھے گی تو وہ قدل کر ڈالیں گے اب اٹھو بھی کہ چلہ کٹنے لگی ہو اختری کی بیزاری اور تیزی اروج پر تھی نہیں اٹھیں گی آخر شماس نے کہہ دیا وہ کچھ چونکی مڑ کر مدد کے لیے اہل خانہ کے طرف دیکھا تم کون الیاس نے آنکھیں نکالیں یہ میرے ساتھ ہیں اس نے اعتماد سے جھوٹ بولا اوہ اچھا اچھا الیاس صاحب اب کھڑکی سے باہر چٹیل میدانوں کو دلچسپی سے تکنے لگے اچھا یہ بیوی تمہارے ساتھ ہے پہلے کیوں نہیں بتایا اختری بیگم نے بھی یہ سنتے ہی پسپائے اختیار کر لیا اور واپس اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے لڑکی نے شکر گزار نظروں سے شماس کی طرف دیکھا وہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا اس نے نگاہ جھکا لی پڑ گئی ٹھنٹ کلیجے میں جمیل زدی لڑکی سے کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا میں نے کھڑکی والی سیٹ لینی ہے اس کی زد برقرار تھی ایسا کرو آپا انوری کی گوچ سے کاکہ لے کر اپنی اممہ کو پکڑا دو اور خود چڑ جاؤ ان کی جھولی میں اور دیکھو کھڑکی سے باہر کے نظارے اس کا انداز ایسا تھا کہ شماس لڑکی کو بھی ہسی آگئی اممہ سمجھالو بھائی جمیل کو یہ ہمیشہ میری مخالفت کرتا ہے ہاں جمیل میری بوشی سچ کہہ رہی ہے تم واقعی بڑا تنگ کرتے ہو اسے خالہ تمہاری بوشی کبھی اقل کی کوئی بات کرے تو میں کبھی اس کی مخالفت نہ کروں میں کہتا ہوں دبا ٹھیک نہیں ہے اگر دبے میں چلو خالو جی کی سوئی غالبہ نیکی جگہ پہ اٹک گئی تھی میں نے کب روکا ہے اب بسم اللہ کریں اتریں آپ کے پیچھے میں آ رہا ہوں شماس کو ہسی آگئی جمیل نے جو اسے ہستے دیکھا تو مسکرہ دیا اور اشارے سے کہا ہمارے سب ساتھی کریک ہیں جمیل میرا اچھا بھائی ذرا اٹھ کر کولر سے پانی تو نکال میرا کاکا پیاسا ہے چل بوشی پانی نکال جمیل کو یہ حکم پسند نہیں آیا آگے ٹرانسفر کر دیا مجھے نہیں پتا میں تو آئی اسی لئے تھی کہ کھڑکی کے پاس بیٹھوں گی نظارے کروں گی جب کوئی چیز بیچنے والا آئے گا تو میں چیز خریدوں گی ہائے ہائے تیرے تو سارے ارمان خاک میں مل گئے ایسا گر جا کے دروازے میں بیٹھ جا اوپر سے نظارے بھی دیکھنا اور چیزیں بھی خریدنا وے جمیل دیکھ تو چھت ہل رہی ہے نا خالو جی اس جبے میں خرابیاں ڈھونڈنے میں مصروف تھے چھت چھت ہی نہیں ہم سب ہل رہے ہیں مجھو تو لگتا ہے چھت کمزور ہے کہیں نیچے ہی نہ آ جائے اے میں کہتی ہوں بوشی کے اببہ اب جیسی بھی جگہ ملی ہے ٹک کے بیٹھ جاؤ خالہ اختری کو کل کے بچے جمیل کا اپنے شوہر کے ساتھ مزاق کرنا پسند نہیں آیا تو شوہر کو سمجھانے لگیں شگو اوہ شگو اٹھ دو گھنٹ پانی نکال کولر سے میرے لئے کاکہ بڑا پیاسا ہے شگو چادر سنبھالتی اٹھ تھی گلاس پتہ نہیں کس بیک سے برامت کیا اور جب کولر کی ٹونٹی کھولی تو گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی گلاس اس کے ہاتھ سے چھوڑ گیا اور پانی بھائی الیاز روتی بسورتی بشی پر گرا دونوں اچھل پڑے گھبراو نہیں پانی ہے کوئی ایٹم بم نہیں جو تم پر گر گیا ہے جمیل نے دونوں کو حوصلہ دیا سارے بال خراب ہو گئے الیاز کا موٹ خراب ہوا بشی کو ٹھنڈے پانی سے ویسے ہی جڑتی گرمیوں میں بھی کم کم نہاتی تھی یہ تو ایسا ہی اخبر فیلا پانی تھا وہ بھلا کیوں کر شبر و شکر سے بیٹھی رہتی پیاسا کاکہ کھڑکی سے بھائر جھان کر علا جانے کیا دیکھ کر مسکر آ رہا تھا جمیل نے انوری سے کہا آپا یہ سارا فساد تیرے اس کاکی کا پھیلایا ہوا ہے نہ اسے پیاس لگتی نہیں ٹھنڈی پانی کے گرنے سے بشی زندگی کی آخری سانسے لیتی اہے تیرے موں میں خاک ایسی بات پر خالہ اختری تڑپ اٹھیں شگونے گلاس میں پانی ڈالا انوری کو پکڑایا اور پھر اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی بشی اوچا کو چکر کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوششوں میں تھی مگر درمیان میں علیہاس اور انوری کے صحت مند وجود حائل ہو جاتے تھے موں بنا کر ماں سے بولی ابھی تک تو کوئی چھابڑی والا آیا ہی نہیں نہ کوئی فروٹ چاٹ والا بوتنوں کا ٹھیلہ دکھائی دیا سارا اسٹیشن بھائیں بھائیں کر رہا ہے سبر کرو ابھی بڑا لمبا سفر باقی ہے ماں نے تسلی دی اما میں نانے کی کھر جا کے بال کٹواؤں گی بشی کو شاید بولے بغیر چین نہیں تھا اور بات وہ چھڑنی ہوتی تھی جس سے باقی سب کو اختلاف ہو اب بال کٹوانے کا اعلان ہوا تو ماں کے علاوہ سب نے چونک کر اس کی شکل دیکھی جمیل بولا ہاں تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ بلکل سر صاف کروالو ورنہ اس میں پلنے والی جویں تمہارا دماغ بھی کھا جائیں گی خبردار جو میرے بال کٹوائے یہ شریف لڑکیوں کا شیوہ نہیں الیاز بھائی جی دھاڑے انوری آپا نے اتفاق کرتے ہیں سر ہلایا اور اختری سے بلی بواب سمجھاتی کیوں نہیں ہے بیٹی کو یہ بیٹی کو کیا سمجھائے گی اسے تو خود بھی عقل نہیں آئی اب تک خالو جی نے لبکش آئی فرمائی اچھا تو تم بڑے عالم فاضل ہو خود سمجھا لو نیا محاس کھلنے لگ گیا شماس نے بیزار ہو کر دھر دھر سے دیکھا اور دھیان بٹانے کی کوشش کی سامنے بٹھی لڑکی کو دیکھا اس نے ٹائجس بیک میں رکھنے کے بعد سر سیٹ کی پوشٹ دکا دیا تھا وہ بھی شور کی وجہ سے بیزار بیٹھی تھی کہا جا رہے ہیں آپ لوگ جمیل نے شماس کو متوجہ کیا سر گو تھا اور آپ اس نے پوچھا اس سے پہلے کہ جمیل جواب میں کچھ کہتا اوپر کے سامان میں سے کوئی چیز دھڑام سے نیچے گر گئی خاتون تو چیخ پڑی خالو نے غالبا یہ سمجھاتا کہ چھت نیچے آگری ہے اسی لئے مردانہ چیخ بھی بڑی نمائیہ سی تھی یہ بیگ اس جگہ کس نے رکھ دیا تھا اب خالو جان شرمندہ تھے اور سب کو مشترکہ ڈاٹ پلا رہے تھے ہائے اس بیگ میں تو میری چھوڑیاں تھی بشی نے دہائی دی بس ہی انہی کی نحوزت کی وجہ سے گرا ہے جمیل نے اعلان کر دیا آپ کہاں جا رہی ہیں وہ آپس کی لڑائی میں مصروف سے شماس نے لڑکی سے پوچھا سر گودھا اس نے مختصر جواب دیا چلو یہ اچھی بات ہے اس کا یوں کہنے پر لڑکی نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا میرا مطلب ہے کہ میں ان لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ ہم ساتھ ہیں اگر آپ پہلے اتر جاتے ہیں اور میں بعد میں تو جھوٹ پکڑا جاتا لڑکی نے جواب میں کچھ نہیں کہا وہاں آپ کا گھر ہے یا کسی سے ملنے جا رہی ہیں یہ سبال لڑکی کو کچھ پسند نہیں آیا چہرے پر ناگواری کا تاثر اُبھرا اور پھر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی دیکھئے میں کوئی بتتمیز رہ چلتی لڑکیوں کے پیچھے لگنے والا لڑکا نہیں ہوں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں شریف شہری ہوں اس وضاحت سے ادھر کافی تسلی ہوئی اور چہرے پہ جھائے بیزاری کے بادل چھٹ گئے میں سر گھودا میں جواب کے سلسلے میں ہوتا ہوں چھوٹا شہر ہے پر سکون ہے اب تو مجھے اچھا لگنے لگا ہے یوں سمجھ لیں میں تو مستقل وہیں سیٹل ہونے کا پروگرام رکھتا ہوں میں وہاں جواب کے لئے جا رہی ہوں لڑکی نے آہستہ سے کہا اچھا ویسے رہائش کہاں ہیں آپ کی لڑکی نے پلکے اٹھا گے اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں الجن بڑی نمائیہ تھی سوری شاید مجھے یہ سوال کرنا نہیں چاہیے تھا اصل میں میرے لئے خواتین کوئی ممنوع شہر نہیں تعلیم بھی ان کے ساتھ حاصل کی اور اب بھی کئی ڈاکٹر لڑکیوں سے اچھی سلام دعا ہے بس اسی وجہ سے آپ سے یہ سوال بھی کر لیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں نے برا نہیں مانا اصل میں آپ کے سوال کا جواب میرے پاس ہے ہی نہیں ڈاکٹر شماز کا لہجہ ہدا کو اس پر اعتماد کرنے پر مجبور کر رہا تھا اور اس کی پرسنالیٹی واقعی متاثر گن اور ڈیسنٹ لگتی تھی میرا کوئی گھر نہیں ہے میں اپنے والدین کی اکلواتی اولاد تھی ان کی ڈیت کے بعد میری زندگی آزمائشوں میں گھر کر رہ گئی ہے کبھی چچا کے گھر کبھی ماموں کے گھر اب میری کرشتے کی خالہ نے سرغودہ سے خط لکھا ہے وہ لکھتی ہیں کہ یہاں تمہارے لئے جوب کا انتظام ہو جائے گا اور تمہیں گھر کے ایک کمرہ میں کرائے پہ دے دوں گی ہمارے ساتھ رہ لینا خالہ ہو کر کرائیا لیں گی شماز نے افسوس کیا وہ خود بھی کچھ زیادہ آسودہ حال نہیں ہے میرے لئے یہی بہت ہے کہ انہوں نے میرا خیال کرتے ہوئے میرے لئے جوب کا بندوبست کر دیا ہے آپ دعا کریں مجھے جوب مل جائے سچ اب تو میں تھک گئی ہوں زندگی سے اکتہت ہونے لگی ہے نہیں ایسا نہیں سوچتے زندگی تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے اونش نیچ وقتی ہے انشاءاللہ بہت سی خوشیاں بھی دیکھیں گی آپ ہدا مسکرادی اور بولی آپ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر اپنے مریضوں کو ایسے ہی انداز میں تسلیہ دیتے ہیں جس طرح کے اس وقت آپ نے مجھے دی ہے پھر رکا اگر آپ پسند کریں تو نام بتا دیں میرا نام ہدا ہے ہدا علوی بہت اچھا نام ہے آپ کا میں یہ کہہ رہا تھا مس ہدا کہ غم اور خوشی آزمائش تو ہر کسی کے ساتھ ہے اس دنیا میں بہت ہی کم ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں کوئی پریشانی نہیں ہوں گی اب مجھے دیکھ لیں ماں کو ارمان تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں میں بہت چھوٹا تھا جب باپ کا سایہ سر پر سے اڑ گیا میرے ماموں مجھے اور ماں کو اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے مگر خود بھی بال بچے دار مجھ پر کہاں توجہ دے سکتے تھے میری ماں نے بڑی محنت کی جہاں بھی کام ملا انہوں نے کیا برف کے کارخانے میں مزدوری کر کے ان کے ہاتھ دکھ نہیں لگتے تھے بلکل سنو جاتے تھے مگر وہ کام میں لگی رہتی ان پر بس ایک ہی دن سوار تھی بیٹے کو دوسروں کا محتاج نہیں بنانا اس کے لئے محنت کرنی ہے اور اسے یہ فخر دینا ہے کہ وہ دوسروں کے ٹکڑوں پر نہیں پلا ماں نے اس کے لئے دن رات محنت کی مجھے اپنی ماں کی محنت خراب صحت اور پیار کا پورا پورا احساس تھا میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو میری ماں کو دکھی کرے جب میں میٹرک میں تھا تو میں نے اخبار بیشنا شروع کر دیا تھا میں اپنی ماں کا ہاتھ پٹانا چاہتا تھا وہ مجھے ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی اور میں چانتا تھا میڈیکل کی تعلیم ٹف ہونے کے ساتھ ساتھ مہنگی بھی ہے میری غریب بیمار ماں جتنی بھی محنت کر لیا خراجات پورے نہیں کر سکے گی بس پھر میں نے دن رات ایک کر دی مزدوری کی مشکت برداشت کی اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب مجھے میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن مل گیا میں جہلم سے ملتان آ گیا وہاں اتنی دور آ کر بھی ماں ہر دم میرے ساتھ رہتی تھی میں بڑی باقائدگی سے اپنی امی کو خط لکھتا اور انہیں بتاتا بس تھوڑے دنوں کی بات ہے پھر دکھے دن ہمیشہ کے لئے چلے جائیں گے ہم سکے موسم دیکھیں گے میری سب سے بڑی خواہش ہی یہ تھی کہ اپنی ماں کو قیمتی لباس مہنا کر خوب بڑے سے پلنگ پر بٹھا دور ان کی خوب خدمت کروں انہیں اتنی خوشی دوں کہ ماضی کے دکھ ان کے لئے خواب بن جائیں میں پوری لگن سے پڑھتا رہا میں نے نہ تو اپنے پرانے کپڑوں کی پرواہ کی نہ ہی کبھی یہ دیکھا کہ میرے ساتھیوں کے پاس کتنے خوبصورت فائل اور پین ہوتے ہیں وہ ایک وقت میں کتنے پیسے خرش کر دیتے ہیں بس مجھ پر تو جیسے ایک دھن سوار تھی جی چہتا یہ دن پر لگا کے ارجے اور وقت جلد آجا جب میں اپنی ماں کی آرزوگی تکمیل کر دوں مگر ہدا میری بدنصیبی دیکھیں جب میں میڈیکل کے آخری سال میں تھا تو میری پیاری ماں کا انتقال ہو گیا وہ بیمار تھی مگر انہیں مجھے کبھی نہیں بتایا وہ بیماری کی حالت میں بھی میرے لئے محنت کرتی رہیں مگر جسم کی امارت اندر سے بہت کھوکلی ہو چکی تھی ان کا عزم ہی یہی تھا جو انہیں یہاں تک لے آیا تھا کہ میں آخری سال میں پہنچ گیا مگر پھر وہ چلی گئیں شاید میں بکھر جاتا بلکل ٹوٹ جاتا تعلیم ادھوری چھوڑ دیتا مگر مامو نے بتایا میری ماں کی وسیعت تھی کہ میں اپنی تعلیم ضرور مکمل کروں بس پھر میں نے اپنی ماں کی وسیعت کو دل میں اتار دیا اور ایک روز میں ڈاکٹر بن گیا مگر مجھے وش کرنے والا کوئی نہیں تھا میں قبرستان جا کر ماں کی قبر پر پھول چڑھا کر روتا رہا اور دھیرو باتیں کرتا رہا آج اس واقعے کو تین سال گزر چکے ہیں مگر میرے دل کو کسی پل قرار نہیں آتا میں جب آرام دے بستر پر سوتا ہوں تو مجھے ماں کی مشکت اور تھکاوہ کمزور جسمی آدھا جاتا ہے تب نین آنکھوں سے وہ چاٹ ہو جاتی گا اور میں ماضی میں کھو جاتا ہوں ڈاکٹر شماس کی کہانی سن کر ہدا کی آنکھوں میں نمکین پانی تیرنے لگا کاش میں اس عظیم عورت سے مل سکتی اس نے بے ساختہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کبھی میری ماں بہت خوبصورت تھی مگر پھر دن رات کی مشکت نے اس سے سب کو چھین لیا مگر میرے لیتا وہ دنیا کی حسین ترین عورت تھی وہ عظیم ماں تھی اور دیکھو دنیا کو ہدا وہ ممانی جو کبھی ہم دونوں کا اپنے گھر رکھنے پرازی نہیں تھی جنہیں یہ بھی بہت برا لگتا تھا کہ ہم ان کے گھر کے اسٹور میں پڑے لاتے ہیں ہم تو دو وقت کی روٹی بھی اپنی کمائی سے کھاتے تھے مگر پھر بھی ممانی ان کی بچیوں کی آنکھوں میں ہمارا وجود بری طرح کھٹکتا تھا میری ممانی کو پورا یقین تھا کہ میں کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا وہ کہا کرتی تھی ایسے بھک پنگے چھوٹے موٹے کام کرنے والے اگر ڈاکٹر بننے لگے تو سمجھو قیامت کیا اثار ہے اور جب میں ڈاکٹر بن گیا تو وہی ممانی میرے صدقے واری ہونے لگیں اب اس گھر میں میرے لئے بہت جگہ ہے مقال ممانی کے ان کی بیٹی تو میری رہ دیکھتی ہے کہ میں کب سرگودہ سے جہلم آتا ہوں مجھے شدید نفرت ہے ان دوگلے لوگوں سے مگر میں نے کبھی ان کے ساتھ سخت روائیہ نہیں رکھا میں تو جہلم صرف ماں سے ملنے چاہتا ہوں ان کی قبر پر پھول چڑھاتا ہوں اور دل کی ساری باتیں ان سے کرتا ہوں مدہ نے کچھ کہنے کے لئے مو کھولا مگر اتنی دیر میں بشی نے پھر ہنگاما شروع کر دیا انوری کا بچہ پھر گھرمی سے گھبرا کر رو رہا تھا جمیل ذرا اس کا موت دھلا دے گھرمی سے تڑپ رہا ہے میرا بچہ ابھی دری آئے گا تو ڈپ کی لگوا دینا جمیل نے مشورہ دینے کے بعد بشی کو دیکھا جو شگو سے کہہ رہی تھی اتی دیر سے تم کھڑکے کے سامنے بیٹھی ہو اب میری باری ہے شگو اٹنا نہیں چاہتی تھی مگر خالہ اختری کی ڈانٹ نے انہیں مجبور کر دیا بشی جھٹ سے اس کے جگہ پر بیٹھ گئے اور شگو کچھ پریشانسی کھڑی ادھر ادھر دیکھنے لگی بیٹھ جاؤ یوں مو کھڑ اٹھائے کیوں کھڑی ہو خالہ نے ڈانٹا تو بشی کی چھوڑی ہوئی جگہ پر جمیل کے برابر میں بیٹھنا پڑا جمیل نے نظر بچا کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر ہم سفروں کو دیکھنے لگی شکر کیا کہ کوئی ادھر متوجہ نہیں تھا سب روتے ہوئے کاکے کو دیکھ رہے تھے جبکہ جمیل نشنا ہوت شرارت سے دبائے اس پر نگاہیں جمائے بٹھا تھا شماس نے اس کی اشرارت اور لڑکی کا غبرانہ دیکھ لیا تھا اور جب شگو گھبرا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تب نگاہ ڈاکٹر شماس کی طرف گئی بہت شرمائی اور اشارت سے جمیل کو بتایا جمیل نے شماس کی طرف دیکھا تو دونوں ہس پڑے کیا ہوا کیوں ہس رہے ہو خالہ آختری کو دوسروں کے معاملات میں بہت جلتی دچسپی پیدا ہو جایا کرتی تھی لو جی اصل سین تو دیکھی نہیں سکیں اب جو معصوم کی ہسی دیکھی ہے تو اتنا تجسس ہو رہا ہے خالہ آپ ایک بہت خوبصورت سین نہیں دیکھ سکیں وہ تو ایسا تھا کہ آپ اس پر یہیں بیٹھے بیٹھے دو گھنٹے کی تقریر کر سکتی تھی اس اے کا کیا مطلب ہے جمیلے کیا ہوا تھا اور تُو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کیسے بتاتا اور کیوں بتاتا وہ مسکر آیا شکو گھبرائی تھی کہیں وہ کچھ ایسی بات نہ کہہ دے جو خالہ سب سمجھ جائیں اور ہو جائے پھر اس کی شامت کا آغاز خود بھی کھچائی کریں گی گھر جا کر اماں کو بھی بتائیں گی خالہ میں ادھر آ کر آپ کے برابر میں بیٹھ جاؤں مجھے میل کے قریب سے اٹھنا چاہتی تھی ڈرتا کہیں پھر کوئی شرارت نہ کر دے کیوں ادھر کیا تکلیف ہے اتنی گرمی میں ہم پہلے ہی اتنے لوگ جڑے بیٹھے ہیں تجھے پتہ نہیں کونسی خالی جگہ نظر آ گئی ہے اماں دیکھیں تو آموں کا باغ وہ شیخ خوشی سے چلائی تھی تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے زندگی میں پہلی بار تم نے آموں کا باغ دیکھا ہے اور یہ آموں کا باغ دیکھتے ہی تمہارا ہو جائے گا رب سائی خیر کر رہے آج کل گاڑیوں کے ہاتھ سے بہت ہو رہے ہیں خالو نے تھنڈی آہ بھر کر ایک منحوست تاثر کے ساتھ کہا گاڑیوں کے ہی نہیں وہ اس سے بھی بہت سے ہاتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں جمیل نے مائنی خیز انداز میں شگو کو دیکھ کر کہا اس کا دل بری طرح سے دھڑکا اور چادر کو چہرے کے تھوڑا آگے کر کے بیٹھ گئی لو یہ شگو تو خالو جی سے بھی پردہ کرنے لگ گئی ہے سامنے چونکہ وہی بیٹھے تھے اسی لئے جمیل نے ان کے بارے میں کہا خالہ اور آپا آنوری نے بے اک وقت شگو کو دیکھا اور بولی اے شگفتہ تیری تو مت ماری گئی ہے اری یہاں کون سے لچے لفنگے بیٹھے ہیں جو اتنی گرمی میں تُو نے مولا پیٹ لیا ہے ہمارا تو دیکھ کر دا مولج رہا ہے میرا تو اپنا سانس لینا محال ہو رہا ہے اسے یوں لپٹے لپٹائے دیکھ کر جمیل نے برا سا مو بنایا شگو باجی سٹیشن آ رہا ہے کہو تو تمہارے لئے بوتل خرید لوں بوشی نے اس ساری بات میں کوئی دلچسپی نہیں لی وہ تو بس کھڑکی سے باہر نظارہ کرنے میں مگن تھی کونسی بوتل ہوگی زہر کی یا آبے حیات کی جمیل نے پوچھا بوشی نے جواب نہیں دیا کندے پر لٹکا ایک گولن پرس سے پیسے نکالنے لگیں شماس کب سے جمیل کی باتیں سن رہا تھا یہ لڑکا اپنی فیملی سے ہٹ کر پڑھا لکھا اور خوشگفتار دکھائے دیتا تھا شگو یا نے شگفتہ بھی باقی کی خواتین سے ذرا مختلف خاموش سی دبلی پتلی نازک نکوش والی لڑکی تھی شماس اور ہدا ان دونوں میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئے سٹیشن آ گیا بوشی نے مرینڈا کی بوتلر ساتھ میں بسکٹ کا پیکٹ خرید لیا جمیل نے دکھا تو خوب ہسا اور بولا ہاتھ میں میٹھا کھانے کی ضرورت بھی بہت ہے شاید اسی طرح کی کرواہت کم ہو جائے ویسے ذرا مجھے بھی چکھانا میرینڈا اور کریم والے بسکٹ کیسے لگتے ہیں تمہارے پاس اپنے پیسے بھی ہیں جمیل بھائی خود خرید لو اس نے بے مروتی کی انتہا کر دی کیا خیال ہے کھانا کھالے ہیں بھوک لگ رہی ہے علیاز بھائی نے ایک زوردار انگڑائی لیتے ہوئے کہا واہ جی واہ بھائی جی کیا انگڑائی ہے سچ اگر بھینسے بھی دیکھ لیں تو شرما جائیں علیاز بھائی کا کالا رنگ بھاری بھدہ جسم جمیل نے غلط نہیں کہا تھا بھینس شرما سکتی تھی ادھر وہ ذرا دکھاؤ میں بھی چکھ لوں انہوں نے لپکر بشی کے ہاتھ سے بودل چھین کر موہ سے لگا لی بشی نے برے برے موہ بناتے ہیں میں مدتلب نظروں سے ماں کی طرف دیکھا وہ بھی فوراں تیار ہو گئے علیاز بھائی سے علشنے کے لئے خالہ ذرا سی چکی ہی تو ہے تمہاری بیٹی کے تو جہان ہی نکلنے لگی ہے ذرا سی چکنی میں ہی عادی کر دی تم نے بوتلیں تھنڈے شربت لیمو پانی بیشنے والے اب ٹرین میں بھی آ گئے تھے شماس کو بھی پیاس لگ رہی تھی اس نے کوک خریدی تو نظری خالہ اختری پر پڑی وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی اور ان کے یوں دیکھنے سے شماس کو خیال آیا اس وقت وہ اکیلہ نہیں ہے بلکہ ساتھ ایک لڑکی بھی ہے اور خاتون شاید یہی اندازہ لگانے کو گھور رہی تھی کہ اس کے لئے بھی کچھ خریدتا ہوں یا خود ہی چڑھا جاتا ہوں کیا لیں گی آپ اس نے ہدا سے پوچھا کچھ نہیں اس نے مختصرا کہا کہ اس کے پاس گنی چنی رقمتی جسے وہ بچا بچا کے خرچ کر رہی تھی اب پتہ نہیں جو آپ کا مسئلہ حل ہونا تھا یا نہیں تو آپ ایسے میں وہ کوئی فضول خرچی کہاں کر سکتی تھی کوک ہی لے لوں آپ کے لئے بھی شماس نے پھر پوچھا بہت شکریہ مگر وہ اسے کیسے کہ سکتی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں دیکھیں اس وقت ہم دونوں ایک ہی فیملی ہیں ایک ہی جگہ جا رہے ہیں اگر ان خاتون کو شک پڑ گیا کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو ابھی آپ کو اٹھا کر یہاں اپنے لادلی بشی کو بٹھا دیں گی وہ مسکر آ دی اور خالہ اختری کی طرف دیکھا واقعی وہ دھری دیکھ رہی تھی شماس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کوک اسے پکڑا دی اور خود دوسری خریدنے لگا جمیل نے شکو سے پوچھا بوتل پیوگی اس نے جواب نہیں دیا تھوڑا اور سے مٹ کے بیٹھ گئے یہ میری بات کا جواب ہے جمیل کچھ روٹ کر پوچھا اگر سب کو پلاؤگے تو میں بھی پیلوں گی اچھا جی اب کل کو میں پوچھوں گا مجھ سے شادی کروگی تو کہنا اگر سب سے کروگے تو مجھ سے بھی کر لینا تم دونوں کیا خسر خسر لگا کر رکھے ہو انوری آپا نے نوٹس لے ہی لیا کوش نہیں میں اس سے کہہ رہا تھا اس لڑکی نے پرنٹ کتنا خوبصورت مہن رکھا ہے ایسے اچھے پرنٹ ہمارے شہر میں ملتے ہی نہیں یا آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے اس کا اشارہ ہدا کی طرف تھا انوری نے بغور اس کا سوٹ دیکھا پھر مو بنا کے بولی لو بھلا یہ بھی گھر ڈیزائن ہے اور رنگ بھی کیسے ہلکے ہلکے نہ ہم تو جوانی میں ہی بھوڑھوں والے رنگ نہیں پہن سکتے جوانی میں ضروری تو نہیں کہ بندہ باولہ ہی بن کر پھرے جمیل تم تو دو چماتے کیا پڑھ کر آ گئے ہو تمہاری سوچ مت سب الٹی ہو گئی ہے کوئی بات ہم سے نہیں ملتی تمہاری میں نے شروع سے ہی آپ لوگوں سے مختلف انہیں تو بکواس کرنے کی عادت تھی بھائی میں پوچھتا ہوں روٹی کیا سامان زیادہ کرنے کے لیے ساتھ رکھی ہوئی ہے اتنا وقت ہونے کو آیا ابھی تو کھانے کا دور دور تک کوئی پروگرام نہیں ہے علیاز بھائی کی سوچ پر کھانا سوار تھا علیاز بھائی یہ بھی دیکھنے سفر کتنا لمبہ ہے اگر ابھی سب کچھ چٹ کر گئے تو باقی کا سفر آپ کس کی سہارے پر کٹیں گے فکر نہ کرو یا راستے میں کچھ ایسے اسٹیشن بھی آتے ہیں جہاں کا کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے اور پھر ملتان اسٹیشن سے عام کا کریٹ بھی تو لینا ہے کہ نہیں کہنے کے ساتھ ان کے موں میں پانی بھر آیا اگر آپ میں سے کسی کے فاس فالتو پیسے ہیں تو عام ہی نہیں سون حلوے کا بھی کریٹ خریدنے جمیل نے بے پرواہی سے کہا اممہ اممہ عاموں کا ایک کریٹ تم بھی لینا گھر جا کے کھائیں گے بوشی نے اختری خالہ کو مشورہ دیا زندہ بچ گئے تو کچھ کھائیں گے دیکھو یہ ڈبا صحیح سلامت منظل تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں خالوں کے دل سے وہم ہی نہیں جا رہا تھا تم نے کیا محنوز باتیں شروع کر رکھی ہیں اگر اچھا نہیں بول چکتے تو خاموش رہو ان کی بیگم اختری خالہ نے انہیں ڈانٹا کیا کروں صبح سے آنکھ پھڑک رہی ہے اور میں ٹال رہا ہوں مگر ڈبے کی حالت دیکھی تو سمجھ آگے آگے بھی اشارہ ہے جو مجھے ہوا ہے خالو اگر ایسا ڈر پڑا ہے تو آپ جا کر دوسرے ڈبے میں بیٹھ جائیں جمیل نے ان کی باتوں سے بیزار ہو کر کہا تھا لاؤ میرے ہیسے کا کھانا نکال دو چلا جاؤں گا توبہ ہے حد ہوتی ہے بزدیلی کی بیٹی اور بیوی ادھر بیٹھی ہیں اور خود دوسرے ڈبے میں جا رہے ہیں خالہ اختری کو ان کا فیصلہ حد درجہ ناغوار گزرا تھا خالو جی ادھر ہی بیٹھو سب مل کر کھانا کھائیں گے جییں گے تو کٹھیں مریں گے تو اکٹھیں علیاز بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ کچھ بڑھ بڑھا کے رہ گئے شگو چل اٹھ کھانا نکال علیاز بھائی کی کہنے پر وہ کھڑی ہو گئی احتیاط سے کچھ گرامت دینا علیاز بھائی کافی فکرمندی کے عالم میں سانس روکے اسے دیکھچے ڈونگے ڈبے نکالتے ہوئے دیکھ رہے تھے تم لوگوں نے کہاں جانا ہے خالہ اختری نے ہدا سے پوچھا سرگودھا اس نے شماس کی طرف دیکھا پھر دھیرے سے بولی ہم بھی سرگودھا جا رہے ہیں میری پھوپو کے بیٹے کی شادی ہے اب بندہ پوچھے ایسی گرمی میں شادی کرنے کی کیا مصیبت پڑی ہے ایک دو مہینے ٹھیر جاؤ گے تو کونسی خیامت آ جائے گی پر جی کیا کریں میری پھوپی نے سارے کام ہمیشہ غلط وقت پہ کیا ہے اور جب شادی کر رہے ہیں تو وہاں بھی ہم میں سے کوئی راز ہی نہیں ہے برادری سے بہار رشتہ جوڑا ہے لڑکے کا ہم نے بڑا کہا اپنی شگوں میں کس بات کی کمی ہے اس جمیل کو سرگودھا بھیجا کہ جا کر پھوپی کو سمجھاؤ وہ شگوں کا رشتہ لے کر سواب کمائے یہ شگوں یتیم ہے نا باپ نہیں ہے اس کا پر ایک نہیں سنی بلکہ جمیل سرگودھا میں ہی تھا کہ رشتہ تیہ کر دیا اور یہ منگنی کی مٹھائی کھا کر واپس آ گیا شماس اور ہدا اس منگنی کی وجہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے دونوں نے جمیل کی درف دیکھا اور مذکرات دیا خیر سے کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو اختری بیگم کا اگلا سوال سن کر ہدا اچھال ہی پڑی جبکہ ادھر دلچسپی ہی دلچسپی تھی شادی تو ہدا نے سچ بولنا چاہا مگر اس سے پہلے شماس نے بول دیا یہ دوسرا معینہ ہے دوسرا معینہ انہوں نے سر سے پاؤں تک بغور ہدا کو دیکھا بھی بولی غزب خدا کا شادی کو دوسرا معینہ ہاتھوں میں چوڑیاں نا کان گلے میں زیور اور کچھ نہیں تو دوچہ رنگوٹیاں ہی چڑھا لیتی یہ تمہارا میاں بھی ایسے جوڑی لیے پہ تم کو دہان نہیں دیتا اب تو انوری شگو اور بشری بھی ادھر متوجہ ہو گئی تھی اور سب کی سب بڑی دلچسپی سے اس نئی نویلی دلہن کو دیکھ رہی تھی جس کا لباس سادہ تھا اور زیور کے نامناک پر ایک لانگ تک نہیں تھی ادھر ہدا سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا اسے شماس کے یوں کہہ دینے پر غصہ بھی آیا اور شرم بھی اصل میں ہم دونوں جواب کرتے ہیں شماس نے وضاحت کی اے تو اس میں کونسی ڈیوٹی دے رہے ہو اس وقت انوری نے مزاک اڑایا جبکہ اختری خالہ ہدا کو سمجھاتے ہوئے بولی عورت کو زیور گہنا پہن کر رکھنا چاہیے اس سے روپ چڑھتا ہے اب تم اپنی صورت دیکھ لو کیسی اداس اور اجڑیوی لگ رہی ہو اور مجھے انوری کو دیکھو شادی کے اتنے برس بات بھی کیسا روپ ہے ہمارے چہروں پر ان کی یہ بات سن کر خالوں نے آگے ہو کر خالہ اختری کے چہرے پر روپ تلاش کرنے کی کوشش کی پھر ناکام ہو کر اس جونگے کی طرف دیکھنے لگے جس کا ڈھکن بھائی علیاز نے ابھی ابھی اٹھایا تھا اور سوچی کے حلوے کے خوشبو یہاں سے وہاں پھیل گئی تھی کھانا کھائیں گے آپ لوگ کے علیاز بھائی نے شماس سے پوچھا اس نے شاہستگی کے ساتھ شکریہ ادا کر کے پیشکش لٹا دی بھابی تو کھائیں گی نا خالص دیسی گھی سے بنایا ہے یہ حلوہ انہوں نے کہا اور پھر تھوڑا اٹھا کر موں میں رکھ لیا تھا کھاتے ہی سرور آ گیا ہے انہیں دیکھ کر یہی حرکت خالو جانے بھی کری جمیل نے برطن بھائی علیاز کے ہاتھ سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا اور بولا میٹھا بات میں کھایا جاتا ہے آپ لوگ کھانے کیا آغاز میٹھے سے کر رہے ہیں اور چھوڑی آرے ہیں ان اصولوں کو میں تو کہتا ہوں بندے کا جس طرح جی چاہے وہ کھائے کھانے میں یہ پابندیاں مجھے اچھی نہیں لگتی جمیل نے شگو سے کچھ کہا وہ پراتھے کباب اور انڈے نکال کر پلیٹ میں رکھنے لگی پھر یہ پلیٹ جمیل نے شماس کی طرف پڑھا دی اس نے انکار کیا تو بولا میں جانتا ہوں آپ تکلف سے کام لے رہے ہیں سفر بہت لمبا ہے کچھ کھا لیں اور پھر اس رشتے کے بارے میں سوچیں جو آپ دونوں کے درمیان ابھی ابھی قائم ہوا ہے اس کی آواز دھیمی اور شرارت سے پر تھی شماس نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ مسکرہ دیا اور بولا میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا مگر خبرائیں نہیں خالہ سے نہیں کہوں گا شماس نے ہس کر پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے لی اور بولا بہت شارپ ذہن ہے آپ کا سچ تو یہ ہے کہ مجھے آپ بہت اچھے لگے ہیں سوچ رہا ہوں ایڈریس لے لیوں اور اس سفر کے بعد بھی آپ سے رابطہ رکھوں ضرور یہ تو میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہوگی آنکھ سے اشارہ کیا پھر بولا ایک ہی بات ہے کیا ایک ہی بات ہے ساری محنت ہم عورتوں نے کی اور اب تم لوگ کہہ رہے ہو ایک ہی بات ہے باجی انوری کو خاصا رنج پہنچ آتا اس بات سے یہ حلوہ میری بیوی نے بنایا ہے وہ حلوہ بڑا اچھا بناتی ہے بھائی علیہ السلام نے ایک بار پھر حلوہ پر حملہ کر دیا جی ہاں بھائی جنہیں شادی ہی اسی لے کی تھی کہ ان کے حلوے کی بڑی شہرت سن رکھی تھی جمیل کی بات پر بھائی علیہ السلام بڑے بھرپور انداز میں مسکرائے پھر بولے نہیں صرف حلوے کی بات نہیں دوسری طرح سے یہ نہاری پائے چھولے سب کچھ لا جواب بناتی ہے ذن مرید ہے پورا پتہ نہیں بیوی نے کیا گھول کے پلا دیا ہے ہمارے میاں تو یوں کبھی ہماری تعریفیں نہیں کرتے اور تمہارے میاں کو دیکھ کر تو لگتا ہے اسے سیدے سے تم ہی پسند ہو تم میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں کسور تمہارا ہی ہے یوں جوڑے ہلیے میں بیٹھی رہتی ہو ایسا کیا کرتا ہے تمہارا میاں خالہ اختری اپنی سید سے ادھر جو کی ہدا سے سوال کر رہی تھی ڈاکٹر ہے اس نے مری مری آواز میں جواب دی اور چھپکے سے ایک نظر شماس پر ڈالی کہیں وہ یہ باتیں سنتو نہیں رہا تھا شکر کیا وہ جمیل کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا اچھا ڈاکٹر ہے خالہ اختری کے انداز میں ستائش تھی میں تو پہلے ہی پہچان گئی تھی یا تو ڈاکٹر ہے یا وکیل اے بی بی ڈاکٹروں کے ساتھ تو نرسے بھی کام کرتی ہیں تو ذرا ہوش سے کام لیا کرو اور اپنی آنکھیں کھولی رکھا کرو خالہ کیوں ان کی ہستی کھیلتی زندگی کو برباد کرنے لگی ہو جمیل نے ایک نظر گھبرائی ہوئی ہدا پر ڈالے پھر مسکراہت دبا کر خالہ اختری سے کہا تم چپ رہو انہوں نے بڑی سورت سے ڈانٹا پھر دوبارہ ہدا کی طرف متوجہ ہو گئی مگر اس نے رسالہ کھول کر درمیان سے کوئی افسانہ پڑھنا شروع کر دیا تھا خالہ کو اس کی حرکت بہت بری لگی مو بنا کر انوری کی طرف دیکھا آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں کے درمیان گفتگ ہوئی جس کا لبے لباب یہ تھا کہ لڑکی خاصی بد مہا خیال بتا میاں اچھے مزاج والا ہے اما ملتان کا بائے گا بوشی نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے بے قراری سے سوال کیا کیوں کیا سر گھدا کے بجائے ملتانوں ترنے کا ارادہ ہے تمہارا اگر یہ بات ہے تو اچھا ہے شگو بیچاری کو بھی اپنی سیٹ واپس مل جائے گی یہاں بیچاری بڑی تنگ ہے وہ شگو کی گبرہ ہٹ اور سمٹنے سمٹانے سے محضوظ ہو کے کہہ رہا تھا مجھے وہاں سے سوہ نلوہ اور خستے خریدنے ہیں دونوں ہی کھانے کے چیز سے تم دونوں کی بات کر رہی ہو تمہیں کھانے پینے کے علاوہ کچھ سوچتا بھی ہے بوشی نے اس لخت برا مانتے ہوئے کہا میں نے خستے پہننے کے لئے خریدنے ہیں پتہ نہیں وہ ہاتھیوں کے ناپ کے بناتے بھی ہوں گیا نہیں اس نے بوشی کے بھاری اور بڑے پاؤں پر چوٹ کی اممہ تم چھپ کر کے بیٹھی رہو کچھ کہتی کیوں نہیں اسے میں سب سن رہی ہوں جواب اسے ایک بار ہی دوں گی برامت مانو صبر سے بیٹھو انہوں نے بیٹی کو تسلی دی کیا آپ دونوں میں لڑائی ہے جی میں نے تو ایسے میہ بیوی ہی نہیں دیکھے قسم سے اگر میری بیوی ساتھ ہوتی تو ایک منٹ خاموش نہ بیٹھتی بھائی علیہ السلام تفصیلی جائزے کے بعد حیرت کا اظہار کیا اصل میں دونوں ہی پڑے لکھے اور محوظے اور کمگو ہیں جمیل نے کھلی کھلی چوٹ کی مگر علیہ السلام بھائی سمجھے ہی نہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں مگر میرا خیال ہے آپ کو ناکامی ہی ہوگی نہیں جمیل یہ مزاق کی بات نہیں ہے بھابی جی بلکل چپ بیٹھی ہیں اور ڈاکٹر باؤ سمجھانے اور منانے کے بجائے تم سے باتوں میں لگے ہوئے ہیں نئی نئی شادی ہو اور ایسے حالات یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی مجھے یاد ہے جب میری شادی ہوئی تو خدا کے لیے اب یہ قصے نہ دھرانے بیٹھ جانا دوبارہ یہاں خواتین بھی بیٹھی ہیں میں کوئی اسی باتیں بھی نہیں کرتا یلیاز بھائی نے شرمندہ ہو کر آہستہ سے کہا اور پھر کھانے کے برپنوں میں جھانک کر ایک عدد کباب حاصل کر لیا اچھے لوگ ہیں یہ شماس نے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ ہدا کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا جواب میں وہ کچھ نہیں بولی سر کو تھوڑا سا جھکا گئی زندگی یوں تو نہیں کرتی تنہا اور اداس کیا خیال ہے آپ کا ان لوگوں کی باتیں شماس کو ایک نئی اور روشن راہ دکھا گئی تھی میرے خیال سے کیا ہوتا ہے ہوگا تو وہی جو قسمت میں لکھا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کسی حد تک قسمت ہمارے ہاتھ میں بھی ہے ہم اپنے عمل سے اپنی زندگی کے خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں اور بدصورت بھی وہ کون ہوگا جو خود اپنے آپ کو برباد کرے ہدا نے اس کی بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا ہاں یہ بھی سچ ہے خود سے دشمنی جانتے بوچھتے نہیں کی جا سکتی مگر ہمارے غلط فیصلے ہی ہمیں تمام عمر کے لئے افسوس میں مبتلا کر دیتے ہیں اس لیے سیانے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو خدا میں ایک دوسرے کے لئے بلکل اجنبی ہے مگر ہمیں ایک بات مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری تنہا یہ ہماری زندگی کا دکھ بہت بڑا ہے دکھ انسان کو انسان کے قریب کر دیتے ہیں اگر آپ میری بات پر غور کے بغیر چلی جاؤ گے تو یقین کرو مجھے تمام عمر افسوس رہے گا صرف اس لیے نہیں کہ آپ نے مجھے ٹھپرا دیا بلکہ اس لیے بھی کہ آپ خلوس کی قدر نہیں کر سکیں اور دنیا کی بھیڑ میں پھیر اکیلی رہ گئیں اس کے لہجے میں سچائی اور گہرائی تھی یہ پہلی نظر کی محبت کی بات نہیں تھی یہ تو ایک حالات تھے جو انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آئے تھے آپ تو کامیاب ڈاکٹر ہیں آپ کے لئے رشتوں کی کیا کمی ہے ایک سے ایک خوبصورت امیر لڑکی آپ کو مل سکتی ہے جبکہ میں تو نہ خوبصورت ہو نہیں امیر آپ میرے لئے بہت خوبصورت ہیں میں ایسی لڑکی کو لے کر کیا کروں گا جس کا چہدہ تو حسین ہوگا مگر دل میں میرے درد کو وہ سمجھنے سے قاسر ہوگی وہ دولت میرے کس کام کی ہوگی جس کے ساتھ سکون نہیں ہوگا مجھے تو ایسا ساتھی چاہیے جو میری سوچ اور جذبات کو سمجھ سکے جمیل دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب تو لڑکی کو سمجھا رہے ہیں اس کی طرف مائل ہے مگر وہ کچھ بیقین ہے یا شاید ججک رہی ہے وہ اپنی سیر سے اٹھا شماس کے پاس ہدا کے سامنے آ کھڑا ہوا بولا خلوص کی قدر کریں اور خوبصورت لمحوں کو ہاتھ میں لے کر مٹھی زور سے بند کر لیں کہ ایلا ہمیں ہمیشہ کے لئے قید ہو کے رہ جائیں میں یہ وشورہ پورے خلوصے دے رہا ہوں آپ سوچ رہی ہوں گی تو کون میں خوامخہ ایسی بات نہیں ہے اصل میں میں تو ہر کسی کی بھلائی جہانے والا ہے سب کو اپنا سمجھنے والا لڑکا ہوں سب کا دوست اور دشمن کسی کا بھی نہیں آپ کو بہن اور اچھی دوست سمجھ کے مشورہ دے رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے آپ دونوں بہت خوش رہیں گے ہدا نے پل کے اٹھا کر شماس کی طرف دکھا وہ امید اور یقین کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا ہدا نے مسکر آ کر سر جکا لیا شماس نے کچھ الجھن کے ساتھ جمیل کی طرف دیکھا وہ ہسپڑا اور بولا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو عمر کتابوں میں گواہ دی ہے جبکہ ہم کتابوں کے ساتھ ساتھ چہرے بھی پڑھتے رہے ہیں اور اسی لئے پورے یقین کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سو فیصد راضی ہے کیا واقعی؟ شماس نے براہ راست ہدا سے جواب جہا وہ لبوں سے یہ بات کہتی چھچک رہی تھی جمیل نے کہا وقت مت گواہو لڑکی بلکہ وقت کی قدر کرنا سیکھو تب اس نے اس بات میں سر ہلا دیا آپ دونوں کو بہت مبارک ہو جمیل نے پرجوشن دات میں خاصی اونچی آواز میں مبارک بات دی کس بات کی مبارک بات؟ سب متوجہ ہوئے آج ان کی شادی کی سالگیرہ ہے اس نے بات بنائی خالہ اختری نے پوری آنکھیں گھمائیں پھر ہدا کے چہرے پر گاڑ دیں ابھی تو کہہ رہے تھے کہ دوسرا مہینہ ہے ہدا نے گڑ بڑا کر جمیل کی طرف دیکھا اور وہ مسکرا کر بولا خالہ جی ان کے ہاں سالگیرہ مہینوں کی حساب سے منائی جاتی ہے اب ہم ایسے بھی اولو نہیں ہیں مجھو تو پہلے ہی شک تھا بیاشیا کچھ نہیں ہوا دال میں کچھ کال ہے تو اور کیا نہ زیور نہ گینہ ایسی ہوتی ہیں بلہ دلہ نے باجی انوری نے بھی وار کیا پڑی لکھی دلہنیں ایسی ہی ہوتی ہیں اور دو مہینے والی بات تو شرما کر ڈاکٹر صاحب نے کہہ دی تھی اصل میں دوسرا سال ہے ان کے بیعا کو خواتین کو جمیل کی بات پر یقین نہیں آیا وہ کچھ مشکوک ہی تھی اور جمیل ان سے کہہ رہا تھا بہت مبارک ہو اب آپ میں واقعی محبت بھی ہو چکی ہے جب ہی تو دنیا والے نظر بدل رہے ہیں یہ گہرے پیار اور خوبصورت محبت کی نشانی ہیں آپ ان نگاہوں کی پروحمت کیجئے میرے اور شگو کے سر پہ ہاتھ لکھ کر دعا دے دیں ہماری محبت پھلے پورے اور کامیابی سے ہم کنار ہو جائے ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں دونوں نے ایک زبان ہو کر اس مخلص لڑکے کو دیکھا سفر تو خیر چند گھنٹوں کا تھا مگر کتنا یادگار اور حسین رہا کہ اس سفر میں تمام مرکہ ہم سفر مل گیا اچھا دوست میرا اور زندگی کے رنگ بدلنے لگے پھیکے پھیکے مٹی آلے رنگوں کی جگہ شوخ چمکتار زندگی کی نویت دیتے رنگوں نے لے لی اور ان رنگوں کی تازگی کے ساتھ چہروں اور روح کی ساری تھکن بھی دور ہو گئی محسوس ہم ابھی وہی تھا مگر ہوایں جب ان تک آتی ہیں تو گرم نہیں رہتی نسی میں سہر محسوس ہوتی ہیں اور یہ سارا اعجاز محبت کا ہے ختم شود اگر آپ کو یہ نویلٹ پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ